ملک شاہد ملک شاہد یہ کوئی منشیات تو ہے نہیں اس وقت کے دور میں جو تھا نا لوگوں کے لیے عیاشی یا جو سستی تفری富 تھے نا وہ یہ گنی جاتی تھیں خیر حاجی شاہد جو والد تھے ان کی لاپروائی اور غفلت کی وجہ سے اس کے دادا جو تھے یونس حاجی یونس جو تھے انہوں نے اس کو گود لے لیا اور انہوں نے اس کی پروری شروع کر دی حاجی شاہد جو تھا ناظرین یہ بڑا تکہ تھا شروع سے نا حاجی شاہد صاحب کے بارے میں میں نے جو باتیں سنی ہیں اور میں نے ان کی زندگی میں ان سے یہ باتیں ساری تصدیق کی ہوئی ہیں اور ان کے بھائیوں کو اور ان کی فیملی کے کئی افراد کو شاید ان باتوں کا پتہ بھی ہو گیا کہ میرے ان کے ساتھ کیا تعلق تھا ناظرین حاجی شاید جو تھے نا بچمن سے بڑے لڑاکو تھے ان کے بارے میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو سنانے بڑے ضروری ہوں گے ان کا ایک دوست تھا اس کو یہ ایک سنیارے کی دبان پہ لے جاتے ہیں اس کا نام جیلو سنیارہ تھا غالباً وہ آج بھی بھگوانپورے میں لوگ آپ کو نیچے کمنٹ واکس میں لکھیں گے حاجی شاید اپنے دوست کو لے کے جاتے ہیں اور اپنے دوست کو کہتے ہیں کو چین وغیرہ تم خرید کے گلے میں ڈالو سونے کی سنیارے نے وہ چین دینے سے پہلے جانا ان کو کہا کہ یہ آپ چینے نکلوا رہے ہیں تو آپ لینے ہیں یا کیا کرنے ہیں حاجی شاید صاحب نے وہاں پہ پسٹل نکالا ہے اور اس کی دکان کے باہر فائرنگ کیا اور اس کو کہا ہے کہ تجھے پتہ نہیں کہ آجی شاید آیا ہوئے یعنی ناظرین یہ ان کے لیے بڑا پراؤڈ تھا اس وقت جو ہے نا کہ بھئی فائرنگ کر کے اور وہ دکان در کو جب پتہ لگے گئے کہ آجی شاید ہیں اس وقت تک نا ان کا کافی نام جو ہے لڑائیوں جھگڑوں کی بیعت سے جو ہے اور ایک دادہ بڑے ٹیکے والے وہ بندے تھے بڑا ان کا نام تھا اگر ان کے نام پہ یونس پورا ایک جگہ کا نام پڑ گیا تو ڈیفنیٹلی وہ کردار پوزیٹیو ہوں گے تو ناظرین جو آجی شاید ہیں نا بڑا یعنی کہ بچپن میں ہی جو دوست سے اس کے بتاتے ہیں آج بھی کئی جو ہیں ان کے ساتھ مجھے رابطہ کرنا پڑا ہے اور انہوں نے اسی بات کی تذیکہ ہی بہت زیادہ یعنی کہ بہادر تھا اور نہ ڈر تھا اور بچپن سے ہی ان کو جو تھا نا بڑا لڑنے اور جھگڑنے کا جو ہے نا شوق تھا یعنی کہ جنون تھا اس بندے کو نا حاجی شاید صاحب نے اپنے علاقے کے اندر جو ہے نا ان کی ایک حویلی تھی جس کے اندر ان کے سارے اباؤجداد اور کافی رشتہ دار جو تھے اس حویلی کے اندر رہتے تھے حاجی شاید صاحب نے وہاں پر اس کے گیٹ کے اوپر ایک بینر جو تھا نا وہ عویزن کر رکھا تھا اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر غریب کسی کو بھی کوئی پرابلم کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ کوئی لین دین یا کوئی اپنی طاقت کا مظہرہ کسی غریب پر ساتھ کر رہا ہو تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے یہ بات بڑی این ہونی تھی آپ کو میں نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ ببو خان نے سیال کوٹ کے اندر جو ہے نا بینر عویزن کیے تھے کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا منشیات اگر بیچے گا تو وہ ہم سے پوچھ کے کام کرے گا کسی مظلوم کو اگر حق چاہیے تو وہ میرے ڈیرے پر جہاں سے رابطہ کر سکتا ہے آپ اس کردار کا اس حرکت سے اندازہ لگا لیں کہ اس کو کسی کا بھی ڈر نہیں ہوگا یا یوں کہہ لیں کہ وہ بندہ جو تھا نا جتنا میں ان کو جانتا ہوں وہ پانچ نیم کے نمازی تھے بڑے وہ پوزیٹیو سوچ رکھنے والے انسان تھے میں نے ان کو کس طرح سے دیکھا کہاں پہ ان کو ملا یہ ساری باتیں میں اگر چل کے بتاتا ہوں خیر ناظرین ان سے جو ہے علاقہ کے اندر جو ہے نا اخلاق گڑو وہ جو میاں مراج دین ماجہ سکھ کے جو بیٹے تھے اور میاں آصف ان کے ساتھ شروع سے ہی جو ہے نا اس کے دل میں حاجی شای صاحب کے جو تھا کوئی بوز یا کوئی نفرد یا ایک ایسی چیز تھی جو آئے دن ان کے خلاف چوکوں کے اندر کھڑے ہو کے پنچائتوں میں بیٹھ کے برا بھلال لوگوں کو کہتے تھے اب اس کی کوئی مضبوط وجہ میرے پاس نہیں جو میں کوئی بیان کر سکوں تو ناظرین اس سے ٹسل کو جو ہے نا بڑھتا ہوا دیکھ کر جو ہے نا علاقے کے لوگ بھی اشتہال انگیز باتیں کرتے تھے جس کی وجہ سے جو ہے نا حاجی شای صاحب سے ان کا ایک بہت بڑا سپورٹر نمہ تاروں والا نائم اس کا نام تھا سل اور نمہ تاروں والا کے نام سے یہ مشہور تھا ناظرین اس سے جب دشمنی کو یا اس محالف کو جب لوگوں نے بڑھتا ہوا دیکھا تو علاقے کے لوگوں نے جلدی پر جو ہے تیل کا کام کیا حاجی صاحب کو آ کر جو ہے انہوں نے اوٹ پٹانگ باتیں بتانی اور انہوں نے نائم نام کا ایک رائٹ ہینڈ تھا جو میہ اخلاق گڑو کا بڑا تعلق والا تھا حاجی صاحب کو اس کے خلاف بڑھگانا شروع کر دیا حاجی شای صاحب چونکہ بہلے ہی تھوڑے سخت مزاج تھے اور بات کو یہ تو ڈیفنیلٹی باتوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ بندہ پرکھنے میں تھوڑی گلتی کر جاتے تھے حاجی شای صاحب جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں نگمہ آتاروں والوں کے ساتھ تلق جملے ہوتے ہیں اور حاجی شای صاحب اس کو ہلاک کر دیتے ہیں مار دیتے ہیں اس کو اس شخص کے قتل کی اف ای آر جو ہے نا حاجی شای صاحب کے دوست روفے کے اوپر اور حاجی شای صاحب کے اوپر جو اینا کٹ جاتی ہے حاجی صاحب بھاگ جاتے ہیں مفرور ہو جاتے ہیں سال ایک کے بعد جب یہ پیش ہوتے ہیں تو ان کو جو اینا گرفتار کرنے کے بعد ان کا دوست بھی گرفتار ہو جاتا ہے عدالت فیصلے میں جو اینا ان کو عمر قید سنا دیتی ہے اور ان کا دو جو روفے کو دس سال سزا ہو جاتی ہے کہ دونوں شخص جب کوڑ ناکپہ جیل میں سزا کے طور پر انٹر ہوتے ہیں تو حاجی صاحب پہلے کیمپ جیل میں حوالات کے دوران رہ چکے تھے اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت یہ سٹارڈ اندر جیل میں جاتے ہیں تو وہاں پر گوشی ان کے ساتھ تھا وہ اینا کو بتایا کہ وہ جو ایف آئی آر ان کے اوپر درج ہوتی ہے تو گوشی بھائی کو کوئی لوگ جو تھے بڑے ٹوری جو تھے وہ اپنے پاس لے گئے ہیں تعلق کی وجہ سے اور حاجی شای صاحب کو جو ہے نا بقول حاجی شای صاحب کو وہ بتاتے تھے کہ گوشی نے مجھے یعنی کوئی موں نہیں لگایا اور میں وہاں پہ ایک نئے لوگوں کے ساتھ مجھے رہنا پڑا اور مجھے میرے لیے جو ہے شروع میں بڑی مشکلات ہوں اس کے بعد لوگ لوگوں نے اس بات کی بھی جو ہے تصدیق کی ہے کہ بہادر وغیرہ گوشی وغیرہ کی جو والدہ تھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیٹے آپ جو نا اس معاملے کو رفا دفع کرو گوشی آپ کا بھائی ہے آپ اس میں جو ہے آپ محلے دار بھی اور نزدیک آپ کی رہیشیں بھی ہیں اور آپ آپ اس میں جو ہے نا آپ نفرت جو اس کو ختم کر دو خیر وہ معاملہ چلتے رہے حاجی شاید جو ہے ناظرین نے کوڑ لکپا جیل میں صدا ہو کے جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا جو تھے نورا کشنگری اور ان کے ساتھ ان کے مقدمہ بارتے یہ اس جیل کے اندر تھے یہ غالباً بیاسی کے بعد چوراسی کے بعد 82 کا یہ میرڈر تھا اور چوراسی میں یہ جو کوڑ لکپا جیل میں ہوتے اور وہاں پر نورا کشنگری بغیرہ بھی تھے نورا کشنگری جو تھا ان کے ساتھ میہ اخلاق گھڑو وغیرہ کا چکر کے اندر کوئی چھگڑا ہوتا ہے اور اس جگڑے کی پاداش میں جو تھے نا کوڑ لکپا جیل کے جو محمد یار ولانا جو سپریٹینڈنٹ لگے ہوئے تھے یہ بالکل کنفرم آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے بورڈز پر یہ تاریخیں اور ڈیٹے دے کے یہ پروگرم کو کرنا ہوتا ہے محمد یار ولانا صاحب نے نورا کشنگری بغیرہ کا جو چالان تھا یہ کیمپ جیل بھیج دیا ہے اور ان کو کوڑ لکپا جیل میں رکھ لیا ہے اس بات کا یا اس واقعے کا جب حاجی شاہی صاحب کو پتہ لگتا ہے کہ تین بلوگ میں حفاظتی بند تھے حاجی شاہی صاحب جو ہے چکر میں آ جاتے ہیں جیل کا جو چکر ہوتا ہے جہاں پہ ان کے ساری فورس جو ہے بیٹھی ہوتی ہے تو لوگ یہ بتاتے ہیں لوگوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے میں اس کا آئی ونٹرل سے ہوں لیکن یہ کنفرم صاحب کو بات بتاؤں گا حاجی شاہی صاحب نے وہاں پر مالی جو ہے وہ صرف رکھی ہے اور باقی سارے کپڑے انہوں نے پھاڑ دیئے اور انہوں نے بہت زیادہ آنگ فونگ یا غلط باتیں یا گالیاں کہہ لیں یہ سکھ کے جو بیٹے تھے یہ میاں اخلاق گھڈو اور ان کے جو میاں آصف ان کے ساتھ تھو تو جیل میں کسی مقدمے میں جیل انتظامیاں چونکہ میاں اخلاق گھڈو اور میاں جو تھے آصف اور ان کے والد کا اتنا بڑا نام تھا پاکستان کی ایک سیلیبیٹی خاندان تھا یہ بے شک دشمنی کی وجہ سے تو ان کو جو جیل والوں کا خاص جو ہے نا عشرواد حاصل تھا اس کے بعد جو اس واقعہ کے بعد حاجی شاہی صاحب وہ چار بلک قصوری بند کر دیا جاتا ہے وہاں پر بھی وہ اعلان جنگ وہ اسی طرح گالیاں ہیں اور اسی طرح جو ان کا طریقہ کار تھا وہ کرتے رہتے ہیں آخر جیل والے جیل کو قید کے دوران روفہ کول ناپا جیل میں رہ جاتا ہے اور حاجی شاہی صاحب وہ جو چالان ہے یہ صاحب وال جیل میں پہنچ جاتا ہے آپ ناظرین میں نے پروگرمز آپ کو بتایا کہ چالان جاتے کیسے ہیں بندے کو نکالتے کیسے ہیں اور جب وہاں پر جاتا ہے بندہ تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ ساری باتیں اب میں ڈیٹیل میں جانے کے بجائے آپ یہ کہوں گا کہ میرے پرانے پر گمز کو کھول کے دیکھے جیلوں میں میں نے کیے ہوئے ہیں بڑی سخت جیلے تھی اس وقت چوراسی کا یہ دور تھا اور وہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ سمت حسن نقوی لگے ہوئے تھے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ راجہ نصار لگے ہوئے تھے اب یہ کنفرم نہیں ہے کون تھا وہاں پہ ناظرین حاجی شاہی صاحب جب وہاں سپریٹینڈنٹ یا ڈپی حاجی صاحب کو جانتا تھا اس بندے نے فوری طور پر اپنے حملے کو یہ کہا کہ اس بندے کو لگا میں ڈال لو ورنہ یہ تم سب کو لگا میں ڈال دے گا حاجی صاحب جو تھے ڈنڈی پٹی فٹ تھے اتنا تکڑا آدمی تھا کہ اگر دس بندوں کو بھی وہ بندہ اگر کہہ دیا جائے کہ اس کو پکڑ لو دس بندے بھی حاجی شاہید کو کابو نہیں کر سکتے تھے ایک کنفرم بات آپ کو بتا رہا ہوں خیر ناظرین جیل انتظامیہ نے تلاشی کے بہانے ان کو چھیڑنے کا بس ایک ذریعہ تھا حاجی شاہید تلاشی سے انکاری ہوتے ہیں اور جیل انتظامیہ ان کے پر دھاوا بول دیتی ان کو مارنا شروع کر دیتی ہے لوگ بتاتے ہیں کہ حاجی صاحب نے وہاں پر فیزیکلی طور پر ملازمین کو ان کے سروں سے پکڑ کر دیواروں میں مارا ہے جو سپریٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپریٹینڈنٹ کے جو دروازے کے جو شیشے ہیں حاجی صاحب نے ملازمین کو اٹھا اٹھا کے پھینکا ہے اور وہ شیشے ٹوٹ گیا ہے یہ کنفرم بات اتنے بڑی بات میں ایسے تو نہیں کر سکتا ہوں اب اس واقعے وہ بڑھتا ہوا دیکھ کر اور اس بندے سے خائف ہو کر اور اس بندے کے جو ہے نا اس کی طاقت کو دیکھ کر جو ہے نا میں نے آپ کو ایک پروگرام کیا تھا محرم شاہ تھا وہ ملازمین کو اٹھا کرنا درخت کے ساتھ بان دیتا تھا کیمپ جیل میں وہ کمانڈو تھا حاجی شاہد بھی ایک ٹرین یعنی کہاں سے اس بندے نے کوئی ٹرینی لی ہوئی تھی یا کیا تھا بندہ بوٹر تکڑا تھا یار بہت زیادہ کمانڈو تھا یعنی فٹ تھا وہ بندہ ناظرین تنامیہ نے الارم کروا دیا اس الارم میں جو تھا نا آپ یہ دیکھیں ایک ایسا حال آرم ہے کہ بندہ پہلے ہی دن سینٹرل جیل کوٹ لکپت سے نکل کر جو ہے سہیوال جیل جاتا ہے اور سہیوال کا نام سن کر بڑو بڑو کا جو تھا چھوٹا تو نکل جاتا تھا گاڑی میں حاجی شاہد وہاں پر جا کر رہے سب کیا کر دیا کہ پہلے ہی دن انتظامیاں اس بندے کے پاس کوئی ویپن تو نہیں جیل سے جیل ٹرانسور ہو رہا ہے اس بندے کے پاس کوئی خنجر ہو گیا رہا تھا نہیں کوئی پسٹل تو نہیں اس کے پاس کوئی کلاشن پوس تھا نہیں اس کے پاس پھر انتظامیاں اس سے کیوں زیر ہو گئی کیونکہ سپریٹینڈنٹ یا ڈپٹ اس کو جانتا تھا ناظرین یہ پاکستان کی بلکہ میرا خیال ہے برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ ایک بندہ سائیوال جو کہ بگڑوں تکڑوں کا جو ہیٹکو آٹر تھی اس جیل کے اندر جاتا ہے اور پہلے ہیتنی نالارم کروا دیتا ہے ناظرین حاجی شاہد جو تھا نا یہ ایک مذہبی جو تھا نا اس کے اندر جنون بھی سوار تھا یہ مجھے کیسے کنفرم ہے یہ ساری باتیں اب میں آگے چل کے بتاتا ہوں ہر ناظرین سائیوال جیل کے اندر بلکہ پاکستان کی ہسری کے اندر یہ پہلا واقع ہے کہ پہلے ہی دن ایک بندہ آمد پہ جو ہے یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک خالی ہاتھ بند ہے اور انتظامیاں ڈیڑھ دو سو ملازم جو تھا وہ اس کے ان سب کے لیے چیلنج بن گیا ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے ان کو الارم کروانا پڑا ہے خیر ناظرین اس کو بند کر دیا تھا حاجی شاہد صاحب کو اور چھے مہینے سائیوال جیل والوں نے ان کو ساتھ بلاگ میں رکھا ہے وہاں پر ان کے پر بڑی عزید ہیں بڑے جو ہے ان کے پر جو ہے ان کے بڑے امتحانات لیے گئے ہیں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر جیل والے اپنی آئی پہ آ جائیں تو یہ بندے کو جو ہے نیم نہیں پورا بے غیرت بنا دیتے ہیں اور اگر جیل والے کسی کو ریعت دینے پہ ہیں تو اس کے لیے بھی تاریخ رکم کی ہے جیل کے افسران میں خیر ناظرین حاجی شاہد جو تھا ان کو اس کے بعد میاں والی بھیج دیتے ہیں میاں والی بھی ان کے بارے میں بڑے واقعات میں نے سنے ہیں پھر اس کے بعد بہاول پر ان کا چالان جاتا ہے اور انڈ کیا ہوتا ہے حاجی شاہد صاحب جو ہے رہا آ جاتے ہیں حاجی صاحب رہا ہو جاتے ہیں ان کا دو سروفہ بھی باہر آ جاتا ہے حاجی صاحب آتے ہیں تو وہیں پہ اسی ڈیڑے پر جو ہے یہ اپنا رہن بہن رکھ لیتے ہیں اور پھر عوام کے لیے ایک کھلی کچہری لگا دیتے ہیں حاجی شاہد کے ساتھ ناظرین بڑے عجیب و غریب واقعات منصوب ہیں لوگ کچھ یہ ایک بات لوگوں نے مجھے کنفرم کی حاجی صاحب نے شادی کر لی تھی اور یہ شادی لڑکی اور حاجی صاحب کے گھر والوں کے ناپسند دیتا تھی لیکن اس کے باوجود حاجی صاحب میں شادی کر لی تھی حاجی صاحب شادی کے بعد اس طرح سے شاید اپنی فیملی کو نہ سنبھال سکے جس طرح کی ذمہ داری ان کے پر مسلط کر دی گئی تھی حاجی صاحب جو تھے کچھ عرصہ کے بعد ان سے جو ہے ایک اور قتل ہو جاتا ہے اور وہ سننے میں ہے کہ پولا بٹ جو تھا بگوان پورے والا اس کا بھانجا تھا بلو بٹ اس کے قتل کی جو ایف آئی آر ہے وہ بھی حاجی صاحب کے پر نامزاد ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ بندہ جو ہے نا چونکہ موڈنائی صدی چروع ہونے والی تھی یہ نائنٹی فائیو نائنٹی سکس کی نائنٹی سکس کی غالبنے کے بعد ہے تو یہ جو پہلے والا واقعہ تھا یہ ایٹی ٹو ایٹی فور کی باتیں ہیں اب بارہ پندرہ سال کے بعد بڑی ترقی ہو چکی تھی حاجی شاہد جو کردار جس پہ میں یہ پروگرم کر رہا ہوں ناظرین اس بندے نے اپنے پاس لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے پاس ہینڈ گرنیڈ بھی ہوتے تھے اس بندے کے پاس جو ہے نا ناظرین لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس بندے کے پاس دو پسٹل لوڈڈ ایٹڈ ٹائم اور یہ بندہ جسمانی طور پہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کا میرا نہیں خیال کہ میرے پاس کوئی الفاظ میں میں آپ کو بیاں کر سکوں یہ حقیقت بات ہے اچھا ناظرین آپ ہوتا کہ اس بندے کے پاس قتل کی افیار درجہ ہوتی ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ نائنٹی سکس کو سٹارٹ میں میں رہاو کے آیا تھا اور میں جب باہر آتا ہوں تو ابھی دو تین مہینے مجھے باہر آئے ہوئے ہوئے تھے تو میرے استاد تھے سید جعوید علی شاہ عرف جیدے شاہ ناظرین میں نے آپ کو پروگرام سے بتایا ہے اکثر پروگرام سے ان کا ذکر کرتا ہوں کہ میں جیدے شاہ سب جو تھے پوری دنیا کوئی شخص بھی آتا جو جیلوں کے اندر رہا اور وہ کہے میں جیدے شاہ کو نہیں جانتا ہوں یہ امپوسیبل بات ہے جیدے شاہ صاحب جو تھے میرے استاد بھی تھے بڑے بھائی بھی تھے ان کے ساتھ آجی شاہ ساب آتے ہیں اور جوے شاہ ساب مجھے کہتے ہیں کہ ان کو قرائبے کو گھر چاہیے ان کی فیملی کو یا ان کو کوئی ہسپیالیٹی کا مسئلہ ہے تو مہینے بیس دن کے بعد یہ یہاں سے چلے جائیں گے ہمارا گھر ایک خالی تھا ہماری مارکٹ ہے چوبرجیل رحمت مارکٹ اس کے اوپر والے پورشن میں میں نے حاجی صاحب کو جگہ دے دی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شخص کون ہے اور نہ ہی میں ان کو جیلوں میں ملاوا تھا نام میں نے ضرور سناوا تھا لیکن میرے ذہن میں فقط یہ نہیں آیا تھا کہ یہ وہ حاجی شاہد ہو سکتا ہے خیر ناظرین اس شخص نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا اور کوئی عرصہ قریب کوئی تین سال یہ بندہ وہیں پہ رہتا رہا اور میں نے ان سے کوئی قرائے نہیں لیا مجھے صرف جوہی شاہد صاحب نے یہ بتایا تھا کہ اس کے اوپر کوئی مرڈر کا مقدمہ ہے اور یہ بندہ جو ہے نا بڑا مسیبتی ہے دشمندار ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنے پروگرم سے یہ بتایا کہ اس طرح کے جو تھے نا مسیبتی لوگ ان کے ساتھ میری امدردی ہوتی تھیں کیونکہ میرے والی صاحب جو تھے وہ لائر تھے میرے بھائی بھی وکیل تھے تو اس ویہے سے جو ہے نا ان لوگوں کے ساتھ بڑی بری قربت اور بڑے میرے ان کے ساتھ تعلق ہو جاتے تھے حاجی شاہد صاحب جو ہے نا انہوں نے رہنا شروع کر دیا اکثر بیشتر انہوں نے میرے ڈرائنگ روم میں آ جانا اور مجھے انہوں نے یہی بتایا تھا کہ میں کاروباری آدمی اور نا میں نے کبھی ان کے بارے میں کبھی ایسا کوئی کریدنے کی ضرورت محسوس کی کہ میں پتہ کروں کہ یہ شخص کون ہے بڑی اچھی ان کی پرسنیلٹی تھی ناظرین آپ یقین کریں کہ جب آہستہ آہستہ یہ بندہ میرے صرف کھلنا شروع ہوا ہے نا تو میں نے جب اس بندے کی باتیں اور کہانی سنیا نا تو میں ایک دفعہ حیران اور سو دفعہ پریشان ہو گیا ہوں خیر میں نے ان کو کہہ دیا کہ حاجی صاحب دیکھیں آپ نے مجھے یہ بات نہیں بتانی تھی اگر آپ نے مجھے یہ ساری باتیں بتا دیا نا تو اب جو ہے نا میں تو کم مزگم آپ کے لیے جائے میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے میرے موں سے کوئی ایسی بات میں نکل جائے یا کل کلا کوئی ایسی بات ہو جائے تو مجھے تو آپ کا پتہ ہی نہیں تھا میں نے تو کبھی آپ کے نام کا کسی سے پوچھا بھی نہیں بھگوان پر تھے کہ یہ بندہ کون ہے یا اس کا کیا کریکٹر ہے میری جو جو جوے شاہ صاحب نے ذمہ داری لگائی تھی میں تو اس کو بہت بھی نبھا رہا ہوں اور یہ نبھانے میں چاہیے ایک مسیبتی آدمی کا ساتھ دینا چاہیے اگر اللہ تعالی نے آپ کو مسائل دیئے ہوں خیر ناظرین 2002 کے قریب جو ہے نا حاجی صاحب اس ککل میں جو ٹائم انہوں نے میرے پاس گزارنا تھا وہ گزار کے چلے جاتے ہیں پھر ان کی ملاقات کبھی کبار میرے ساتھ ہوتی ہے اور میں نے جب بھی ان کو دیکھا نا اور میں نے ان کو اچیپو گریب حلیوں میں دیکھا ہے سائیکل جو پرانی پھٹیچر جو سائیکل ہوتی ہے جس کے پر وہ پرانے سے پرانا سبزی والا بابا سبزیں بیچ رہا ہوتا ہے اس ٹائپ کی سائیکل کو پر یہ پھر رہے ہوتا تھے اور میں نے ایک دا گاڑی میں مجھے یاد ہے میں نے ان کو ایک جگہ پر روکا ہے تو انہوں کو میں نے کہا کہ آپ کی دشمنی طرف کیسے پھر رہے ہیں تو انہوں نے مجھے اپنی شرٹ اوپر کر کے دکھا ہے دو تیس بور کے جو وائنہ میں ایک سوتے تھے پرانے دھمینے کا دو ہزار میں پسٹل ایک چلتا تھا تیس بور کا یہ بلیک انڈ وائٹ دو ان کے پاس لگ جاتا تھے ناظرین میں ان کو اتنا جانتا ہوں کہ ایک دو دفعہ انہوں نے مجھے چونکہ میں سارے ان کے واقعہ سے ان کے باتوں سے جو واقف نہیں تھا میرے سامنے اکثر انہوں نے بڑے بڑے تکڑے بڑے بڑے ہیوی چل جو لوگ تھے نا ان کو موبائل پر کال کی ہے اور آپ یقین کریں کہ وہ لڑکا یہ بھہیتے تھے وہ بندے آگے سے پیسے دیتے تھے میں نے یہ باتیں آگو ایسے نہیں لکھ دیں میرے دل میں کئی لوگوں ایسے رہا دیں کہ جو میرے سامنے آئی صاحب ان سے پیسے مگاتے تھے وہ ان کو پیسے دیتے تھے اب وہ کس مد میں دیتے تھے یہ مجھے نہیں بتا لیکن وہ دیتے تھے کیونکہ وہ لڑکا میرا کو چلے جانا آئی صاحب بتا اس لئے میں کہا گیا ہوں یا لکھ گیا ہوں کہ بتا ہی کہا جائے گا نا یار انڈر ورڈ میں بتا ہی کہا جائے گا لاکھ کو بندہ ہی کہا جائے میں نے اس پسیدی کو یہ ایسے کیا ہے ویسے کیا بتا ہوتا ہے یہ اچھا ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ حاجی شاہی صاحب جب میرے سے یہ چلے جاتے ہیں تو لوگوں نے کچھ ایسے باتیں بھی کی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے نا ایک قلطن تنظیم میں اتنے اپنی شمولیت اختیار کر لی تھی اور اس تنظیم میں جانا اس سے ٹیرریس ایکٹیویٹیز جانا انہوں سے بہت زیادہ کروائیں گے میں ان باتوں کو مانتا تو نہیں ہوں لیکن بندے کا دماغ خراب ہوتے وقت یا کم از کم اس طرح کا بندہ جس کے اندر پہلے ہی مذہبی وائرس ہو میں اس کو وائرس کہوں گا کبھی بھی مذہبی جنوم نہیں ساتھ اگنا جائیں کہ آپ قتل و غارت پہ اتر ہیں اگر وہ بندہ تھا خیر ناظرین جو لوگ یہ باتیں بتاتے ہیں ان لوگوں نے یہ بھی باتیں بتائیں کہ حاجی صاحب جو ہے ان کے دوسرے زلوں کے اندر بڑے بڑے تکڑے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقاتے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ جاگ ان کے دشمنیوں جو ہیں وہ بھی نہیں بھائیں ہیں حاجی صاحب جو تھے اپنے کمانڈو ہونے کا اور ان کا ٹارگٹ اور نشانہ اتنا زبردست تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں حاجی شاید فیزیکل ہی طور پر جو تھا نے کمانڈو سے بھی پچھ بڑھ کے جو بندہ وہ تھا طاقتور اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ کردار اتنا اور ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دو میرے ڈرائنگ روم گندرنا میرے بڑا پیارا دوست ہے اس سے کوئی ایسی بات مو سے نکل گئی کہ جو غلط تھی تو مجھے بھی پتا یہ بات غلط ہے اور اس طرح کی بات نہیں کرنی جائیے کسی بندے کو بھی اشتہال آ سکتا ہے حاجی صاحب کہا مجھے اس بات سے انداز ہے کہ اس بندے نے پسٹل نکال کر اس بندے کے چیرے کی طرف بلکہ سیدھا کر لیا اور اس کو کہا ہے کہ یہ بات دوبارہ کرو تو میں تمہارا مغز بہر نکال دوں لیکن وہ میرا دوست تھا بھائی تھا اوہلات کو جانچتے ہوئے اس نے جائے نا اس نے کہا کہ نہیں جی مجھ سے یہ بات ہی غلط ہو گئی ہے تو میں اس بات پر کیا آگے سے جواب دوں غلط مجھ سے بعد مو سے نکل گئی ہے تو میں نے حاجی صاحب اس وقت ہی کہا تھا کہ حاجی صاحب اچھے آپ میرے دوست ہیں کہ آپ میرے گھر میں پیٹھ گی اس طرح کا کام کرنے لگے ہیں کہ خدا نہ حاصلہ اگر مسئیبت آئی تو میرے سارے گھر پہ آ جائے گی اب یہ کیا کرنے لگے دے حاجی شاہی صاحب نے اسی وقت میرے سامنے میرے دوست کو اپالو جائز کیا ہے اس سے معافی مانگی ہے اور میرا وہ دوست جانہ وہ بھی لہور کا اتنا تگڑا ہے کہ وہ اگر موقع پر کچھ کرنا چاہتا تو شاید وہ بھی جو چاہتا وہ کر سکتا تھا دونوں کو فری اینڈ تھا تعلق اتنا زیادہ تھا لیکن ان دونوں نے میرے تعلق کی پاسداری رکھی اور میں اس کے لیے اپنے دوست کا آج بھی ممنون ہوں کہ اس نے کوئی حالیٰ کو اس کے بوائز کوئی دس لڑکوں اس کے ساتھ کھڑے تھے اس کی جان کے مال کے محافظ ہے ناظرین آجی شاید اس کے بعد جو میرے ساتھ اس کے دیرے پہ بھی گئے ہیں ہائیسہ نے وہاں پہ جا کے بھی اس سے معذرت کیا اور اس کو یہ کہا ہے کہ یار میں پانچ نائم کا نمازی ہوں تحجت بھی کبھی نہیں چھوڑی روزہ ہر چیز دین کے مطابق میں کرتا ہوں مجھے اشتہال زیادہ آگیا اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اتنا اشتہال انگیزیں کہ لوگوں کو پہلے یہ کریکٹ کر لینا چاہیے کہ یہ بات آپ نے دل سے کی ہے یا اوپر اوپر سے کھا دیئے یا اچانک سے نکل گئی ہے خیر وہ اتنے عظیم آگمی تھے اور اتنے بڑے انسان تھے اسی طرح کہ ناظرین اور بڑے بے شمار واقعات لوگ یہ بتاتے ہیں ان کے پولیس کے ساتھ ان کاؤنٹرز بھی ہوئے ہیں پولیس والے بھی زخمی ہوتے تھے یہاں کئی بھی انہوں نے مار بھی دیئے ہوئے تھے حاجی صاحب کے اوپر ایک دعا فائرنگ ہوتی ہے اور ان کی پاؤنگ پہ ایک فائر لگ جاتا ہے اور یہ لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کسی ڈاکٹر کو اغواہ کر لیا تھا اور اس کو وہ ہسپیٹل کے اسی پرائیویٹ ہسپیٹل کے کمرے کے اندر آپریشن ہوا ہے اور جتنی دیر تک اس ڈاکٹر نے آپریشن نہیں کیا وہ ڈاکٹر باہر نہیں جا سکا حاجی صاحب نے ایک پسٹل کے اوپر اس ڈاکٹر سے اپنا آپریشن کروایا ہے اور بکول ان کے بڑے جو خاص دوستوں نے ہی بتایا ہے جو ایک دو ان کے ساتھ بھی تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک پسٹل جو تھا حاجی صاحب کے پاس تھا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بے ہوش نہیں کرنا اگر میں بے ہوش ہونے لگا تو میں تمہیں فائر مار دوں اور تم میرا آپریشن کرو تو انہوں نے بلکل ہوش میں جو اپنے پاؤنگ کا آپریشن کروایا تھا اور وہ لاسٹ ٹائم تو انہوں نے کہا جو پاؤنگ تھا سو تھوڑی سی پرابلم آگئی تھی ناظرین یہ بندہ اتنا بہادر تھا اتنا طاقتور تھا اس کے ساتھ اتنے واقعہ تو منصوب ہیں کہ میرے علاوہ اس سٹوری کو کوئی بندہ بھی ہاتھ نہیں ڈالے گا کیونکہ ایسے بندے جو ہیں نا ان کی سٹوری کرنا کوئی عام آدمی کی وہ غیرممولی شخصیت ہوئی جو ایسے کرداروں میں بات کر جائے گی کہ اتنے ڈینجرس لوگ تھے اگر آجی صاحب کے بارے میں میں یہ کہوں کہ یہ مفروروں کی جو ہے خلائی مخلوق تھی تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اس بندے کے جمروز سے لے کر جو ہے نا کافتان کے بارڈر تک کوئیٹا سے لے کے بنوں کو ہارٹ تک اس بندے کے تعلق تھے میں نے آجی شاہی کو دیکھا بسوں میں سفر کرتے ہوئے میں نے ان سے باتیں سنی ہیں کہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جب میں ان کو پورا جان گیا ہوا تھا پھر تو میں نے ان کی وہ جائے نا جیدے شاہ سب سے بات ساری باتیں پوچھیں اور میں نے کہا کہ شاہی آپ ان کو میرے پاس کیوں چھوڑ کے گئے تھے تو شاہی جو تھے وہ ایک بڑے زبردست انسان تھے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے پتا تھا تمہارے پاس ان کو بھی نقصان نہیں ہوگا اور یہ دشمندار بندہ ہے اور اس وقت تھا کہ وہ بندہ تھا بھی دشمندار یہ تو سارے معاملے بعد میں چلے ہیں جب وہ دوبارہ قتل سے باہر آئے ہیں ناظرین آپ یقین کریں اس بندے کے بارے میں جیلوں کے اندر جو باتیں میں نے سنی آنا اس کے ٹکٹوں پر جو سپریٹینڈوں نے لکھا ہوا تھا انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ دس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ اور لوگوں نے یہ سپریٹینڈوں نے ان کے پیشیوں پر لکھا ہوا تھا تو آپ یہ دیکھیں یہ بندہ مرتا کس طرح سے ہے یہ بڑی مجھر تبی کے ساتھ انڈا تعلق تھا ان کا تعلق اور بڑے بڑے ادو سٹیشن والا وہاں پہ بانا بٹ وغیرہ جیتے شاہ صاحب شوکی ملک جو تھا بلی گجر لاوہ پہلوان سب بندوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور سائی وال جیل میں بڑی جیلوں میں ان سب افراد کو ملے ہوئے ہیں ناظرین حاجی شاہد جو ہے نا جب یہ دوبارہ پکڑے جاتے ہیں لوگوں نے یہ بات کنفرم کیا کہ شدرے کے اندر کسی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر سی اے یہ جو ہے یہ ریڈ کر دیتی ہے اور وہاں پر حاجی شاہد جو ہے ان کو آریسٹ کر لی جاتا غالباً یہ 2004 کی بات ہے یہ بندہ اشتہاری تھا اور پولیس والوں نے وہاں پارے ان کے گھر سے کافی ویپن بغیرہ بھی پکڑے ہیں جو کہ وہ منظریں آن پر نہیں آسکے لیکن ان باتوں کا لوگوں نے جو ہے نا کوئی یقین دلایا کہ چوہ صاحب اس طرح تھا ان کے فیملی کے افراد کے ساتھ بھی میرا تعلق واسطہ ہے میں نے ان سے بھی رابطہ کیا تھا ناظرین حاجی شاہد صاحب جو ہے نا اب یہ بندہ جب جیل جاتا ہے نا تو پورے لاہور سے جگہ ٹیکس لینا پورے لاہور کے بدماشوں کا جینہ حرام کیا ہوا تھا کوئی بھی ایسا طاقتور بندہ نہیں تھا جو آجی شاہد صاحب سے چمکتا نہ ہو میں اس لیے کوئی ایسا لفدرنگوں صاحب میرے خلاف نہ ہو جائیں چمکتے تھے یہ سارے آجی صاحب سے نا تو یہ بندہ جب جیل میں جاتا ہے نا تو وہاں پر ان کا ایک دوست ان کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے آگے روتے ہیں تھوڑا پریشان ہوتے ہیں اور یہ وہ بندہ تھا کہ جس کے بارے میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ شاید میرا اپنا دل بڑا دکھ رہا ہوگا میں ان دنوں مسیمت میں تھا میرے اوپر ایک معاملہ ایسا تھا کہ میں خود درہ گھر سے دائیں بائیں ہوا تھا تو میرے ان کے ساتھ رابطہ نہیں تھا یہ بات کنفرم ہے 2004 میں نے پروگرم کھول کے دیکھ لی جائے میں کی نالات سے گزر رہا تھا اس بندہ نے اپنے دوست کو یہ کہایا کہ کہ یار میرے کوئی کام نہیں آرہا اتنا بڑا میرا نام تھا مجھے کوئی ملنے کے لیے نہیں آرہا اور سب لوگ وہ لوگ اس لیے خائف تھے کہ اس بندے کو ملنا خالہ جان کا بڑا تھا لوگوں کو یہ پتہ تھا اس بندے کو ایجنسیاں واچ کر رہی ہیں اگر ہم اس کو ملنے کے تو ہمارے گی کوئی معاملہ کھڑا نہ ہو جائے ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی جان چھوڑانی چاہ رہا تھا وہ نہیں چاہتا تو اس کا تعلق حاجی شاہد سے کوئی ظاہر ہو اس کے بعد کیا ہوتا ہے حاجی شاہد جینا ایک کان سٹیبل کو جیل کے ملازم کو اپنے گھر بھیج دیں یہ بڑی دل خراش بات آپ کو بتانے رہا ہوں اور یہ میری کہانی کا جانا متن ہوگا اس کو اپنے غور سے سننا ہے حاجی صاحب ایک عزتدار آدمی تھے یہ جب وہاں پر جاتے ہیں نا تو ملازم کو جب گھر بھیج دیں تو اس ملازم کو رکا دے کے بھیج دیں کہ جا کے میرے گھر میں یہ دینا اور ان سے یہ سامان بھگا رہے جاناں ان سے لے آنا وہ ملازم جو تھا جیل کا وہ اتنا کوئی گھٹیا بے غیرت آدمی ہوگا اتنا وہ گھتا انسان تھا ناظرین اس ملازم نے جو ہے نا حاجی صاحب کو جا کر جب یہ چکی کے اندر یہ رکا اس کا رکے کا جواب دیا ہے نا اس ملازم نے کیا ان کو کہا ہے کہ میں کارتا دے گیا سانی میں نے جڑھا نا تاڑے سالے نے جڑھا نا انہوں نے تاڑی بیوی دے مثل آتا تو تاڑی بیگم صاحبہ جڑھے سان انہوں نے بڑیاں گالیاں گٹی ہیں انہوں نے کہا جا کر انہوں نے کہا میرے لئے کڑے گھتے تو تیر سلا گئے ہو یہ ملازم نے جب آکے ان کو پیغام دیا ہے نا حاجی شاہد اس جھٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا کہانی یہ ہے سننے والی اس بندے کی طاقت اس بندے کی حمد اس بندے نے کتنے قتل کیے تھے بھائی گوڑا تو مجھے پتا ہوتا میں ایک چیز آپ کو بتا دوں لوگ جو باتیں سناتے ہیں جو ان کے بارے میں ہر انڈر ورڈ کے اندر یہ وہ فراد تھے جو اشتہاریوں کی جو قاتلوں کی خلائی مخلوق تھا یہ میری بات یاد رکھئے گا یہ وہ بندہ تھا کہ اگر کسی شخص نے بھی اپنی مسئیبت کے بارے میں اس کے آگے رنڈی رونا رویا ہوگا تو اس نے اس کا دکھ جو ختم کر دیا ہوگا میری بات کو سمجھئے گا ضرور بڑا جنڈلمن آدمی تھا حاجی شائع جو تھے نا ایک بڑے مضبوط کردار کا وہ آدمی تھا اس کو جب یہ پیغام ملتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی کیمیکل والی چیز جیل کے اندر جو آفیلیبل ہوتی ہے وہ انہوں نے جو ہے پی لی تھی اور اس کی بہت ان کا سارا میتہ جو تھا وہ پھٹ گئے تجاب پی لیا یا وہ اس طرح کی بات انہوں نے جانا کام کیا اس سے ان کی جو ہے نا ایف آئی آر بھی یا کوٹلا پتھانے میں درجہ اب اس بندے نے جو ذہنی طور پہ جو جسمانی طور پہ اتنا مضبوط تھا اس نے خودکشی کیوں کی اس نے خودکشی اس وقت کی کہ یہ اپنے آپ کو انڈر ورڈ کے اندر اپنی نظر میں اس غیرت کے مقام پہ لے گیا ہوا تھا جہاں پہ اتنی سی بھی جو دن لازارے والی بات جانا وہ برداشت نہیں کر سکا تو کیوں لے کے جاتے ہو آپ اپنے آپ کو اتنا اونچا کیوں اتنی اونچی پروان جو ہے نا وہ آپ اڑتے ہو آپ عام آدمی کی طرح زندگی گزارو اپنے اندر جو ہے نا تھوڑا سا صبر تھوڑا سا تحمل اور وقت صدا جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا وقت صدا نہیں رہتا ایک جیسا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اگر آپ نے کوئی کام کر لے تو پھر تھوڑا حمد کرو نا خدا پہ بھروسہ رکھو اب دیکھیں کہ سب سے پہلے ایک شادی جو کہ گھر والوں کے پسند سے نہیں ہوئی وہ کرنا اور دوسرا اس خاتون کو مفروری میں ساتھ لے کے رکھنا حاجی صاحب اپنا جو ہے معاملہ پتہ نہیں کس طرح سے چھپ لوگے جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے اور ایسے میں اس فیملی کے پر کیا کر کیا مصیبتیں گزر رہی ہوں گی اس خاتون نے یہ الفاظ دل سے کہے ہوں گے مجھے آپ یہ بتائیں پتہ نہیں اس کے اندر بیچاری کے اندر کیا گزر رہی ہوگی یا کیا اس نے مصیبتیں دیکھی ہوگی اس بندے کے ساتھ جب سے شادی کی ہے سات آٹھ سال مفروری میں بیچاری ایک رات بھی سکون سر ہی سوئی ہوگی تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ محرکات آپ نے ان سے بچنا ہے اپنے زندگی کو مصبت طریقے سے گزاریں کوئی بندہ بھی جو ہے نا کوئی بندہ بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا لوگ اپنے مفادات کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں آپ استعمال ہو جاتے ہو اور بعد میں صرف آپ یہی کہتے ہو اب پچھتاوے کیا ہوگے جب چڑیاں چھو گئیں کھیت وقت تو گزر جاتا ہے یہ ہاتھ نہیں آتا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال لکھیں گا جی پاکستان زندہ بار